بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر نائنٹھ کلاس جنرل سائنس کے گیس پیپر کے بارے میں ڈسکشن کریں گے لیکن اس گیس پیپر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سب سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس کا ذرا یہ جو سنیریو ہے اس کو ذرا انڈرسنینڈ کیجئے گا اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے کن کن چپٹرز کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی آپ میکسیمم مارکس جو ان سے ہیں وہ لے سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز دیکھئے گا کہ آپ لوگ چپٹر ون کی اگر بات کریں یہاں پہ تو چپٹر ون میں سے آپ کو فورٹین مارکس کا جو پیپر ہے وہ آئے گا مطلب اگر آپ چپٹر ون تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے جو فورٹین مارکس ہیں وہ پکے ہو جائیں گے اور چپٹر ٹو میں سے بھی آپ کو ٹو 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 ٹ جائے گا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کے مارکس کی جو ڈویزن ہے وہ آگے میں نے لکھی ہوئی ہے کہ 1921 1920 1414 یہ ہر ایک چپٹر کا جو کمبینیشن ہے مارکس کا وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اب آپ لوگ کون کون سے ایسے چپٹر ہیں جن کو اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی آپ لوگ بہت ہی اچھے مارکس جن سے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ایک چیز پہ وار کیجئے گا کہ اگر فور ایک سمپل کوئی سوڈنس چپٹر ون چپٹر ثری اور چپٹر فائف یہ تین چپٹر تیار کر لیتا ہے تو اس کو ان تین چپٹر میں سے 55 مارکس کا جو پیپر ہے اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ یہ کمبینیشن نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسے بچے جو چپٹر 2 3 اور 5 کو تیار کر لے تو پھر بھی 55 مارکس جون سے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ کمبینیشن کرنا چاہتے ہیں چپٹر 2 تیار کرنا چاہتے ہیں 4 اور 6 تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے آپ کو ان تین چپٹر میں سے آپ کا جو پیپر بنے گا وہ 52 مارکس کا بنے گا اور اگر کچھ ایسے بچے جو چاہتے ہیں کہ ہم نہ 2nd چپٹر کریں نہ 3rd کریں نہ 5th کریں تو وہ اس کمبینیشن کو تیار کر لیں چپٹر 1 تیار کر لیں 4 کر لیں 6 کر لیں تو ان کا 52 مارکس کا جو پیپر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو highly recommend کروں گا کہ آپ لوگ ان میں سے کوئی ایک combination جنس ہے اس کو last بھی کیجئے گا چپٹر 1 3 اور 5 یہ کر لیں گے تو آپ کے 55 مارکس پکے ہو جائیں گے اگر آپ چپٹر 1 نہیں کرنا چاہتے تو 2 3 5 کر لیجئے گا پھر بھی آپ کے 55 مارکس کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو 2 4 6 یہ چپٹر کر لیجئے گا تو آپ لوگ کے 52 مارکس ہو جائیں گے تو یہ سارے کا سارا combination یہاں پہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اگر آپ کو 41 مارکس لینے ہے یا passing مارکس لینے ہے تو کچھ ایسے بچے جن کا کافی زیادہ issue ہے اس subject کو لے کے تو وہ چپٹر 1 اس کے ساتھ 3 اور 5 یہ 3 چپٹر آپ لوگ تیار کر لیجئے گا تو آپ لوگ کا جو 41 مارکس کا جو پیپر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلی آپ بڑھتے ہیں کچھ guess پیپر کی طرف اس ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ میں ایک ایک چیز جنسی ہے وہ آپ کو clear کروا سکوں یہاں پہ دو سیٹ ہیں پہلا سیٹ آپ کو clear لیتے ہیں تو آپ لوگ کو اس میں سے تقریبا 90 سے 95% جو مارکس ہیں وہ اس میں سے آئیں گے اس میں سے وہ short question آئیں گے ان questions کو میں یہاں پہ read کر دیتا ہوں کچھ questions کو میں read کروں گا کچھ کو میں نہیں کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو pass کر کے ان کو note کر لیجئے گا تو سب سے first question ہے جی بتائیے science کی طریق اور scienceی طریقہ کارڈ سے کیا مراد ہے second question الوٹروپی سے کیا مراد ہے کاربن کی الوٹروپک فارم یا اس کی حالت جنسی ہے ان کے نام لکھئے رازی نے کیمے عمرقباد کو کن چار گروپس میں تقسیم کیا ہیڈا کیا ہے اور یہ کس کام آتا ہے پاکستان نے کب اور کہاں کتنے نیوکلیرز ٹیسٹ جنسے ہیں وہ کیے یہ بڑا ہی important question ہے grey fight کیا ہے اس کے دو استعمالات لکھئے یہ بھی کافی مرتبہ board کے exams میں یہ question پوچھا جا چکا ہے biology کی تریف کیجئے اس کی شاہوں کے نام لکھیں برف پانی کی سطح پر کیوں تیرتی ہے جیوگرافی کی تریف کیجئے اس کے بعد next question green house effect سے کیا مراد ہے medicine سے کیا مراد ہے nitrogen chucker سے کیا مراد ہے bio اور جو bio chemistry ہے bio physics اور bio chemistry اس میں فرق بتائیے bio chemistry سے کیا مراد ہے ان questions کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا یہ جتنے بھی questions آپ کو set A میں بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے جو questions ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ next بات کریں تو question number 15 ہے geophysics اور astrophysics میں کیا فرق ہے anabolism اور ketabolism میں فرق بیان کریں جابربن حیان نے کون سے تضاب تیار کیے metabolism سے کیا مراد ہے اس کے اجزاء کے نام لکھئے physics کیا ہے اس کی اہم شاخوں کے بارے میں بتائیے 20 questions digestion سے کیا مراد ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ question جنسہ ہے یہ پہلے بھی کافی مرتبہ board کے exams میں پوچھا جا چکا ہے photosynthesis کی طریف کریں اور کیمئے مساوات لکھیں fats زخیرہ کرنے والے tissues کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ question جنسہ ہے یہ بھی کافی مرتبہ board کے exams میں آ چکا ہے اب اس question کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا next question ہے enzyme سے کیا مراد ہے catalyst سے کیا مراد ہے one of the most important question یہ جتنے بھی question آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس میں سے کوئی بھی question آپ لوگوں نے skip نہیں کرنا substrate سے کیا مراد ہے antibiotic سے کیا مراد ہے کو enzyme سے کیا مراد ہے 28 question ہے virus پھیلنے والی جو پھیلانے والی بیماریاں ہیں ان کے آپ لوگوں نے نام لکھنے ہیں خون کیا ہے اس کے اجزاء کے نام لکھیں یا خون کے افعال لکھئے خسرہ کی علامت لکھیں plasma اور serum میں کیا فرق ہے aids کیا ہے اس کے virus کا کیا نام ہے یہ بڑا ہی important question ہے تو جتنے بھی question آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اس میں سے کوئی بھی question آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا next question ہے blood cells کی قسام کے نام لکھیں bacteria سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں آپ ان کے نام لکھئے اس کے بعد next 35 question ہے اور 35 والا questions اگر آپ لوگ دیکھتے ہو تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ بتائی عالمی donors اور عالمی وصول کنندے اس سے کیا مراد ہے malaria کی وجہ اور علامات لکھی اس کے بعد next آپ سے کہا جا رہا ہے RH system سے کیا مراد ہے یہ 37 آج RH system نہیں بلکہ یہ RH system ہے اس کو دیکھ لیجئے malaria سے بچاؤ کی اختیاتی تدابیر لکھئے gene سے کیا مراد ہے genome کیا ہے اور اس کے بعد seditos سے کیا مراد ہے براہی important question ہے DNA سے کیا مراد ہے troposphere اور stratosphere میں فرق بیان کریں generating engineering سے کیا مراد ہے ozone کیا ہے اس کی اہمیت بیان کیجئے transdenic کا جاندار سے کیا مراد ہے atmosphere سے کیا مراد ہے اس کی ترقیب بیان کیجئے تو اس میں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی question نہیں چھوڑنا اگر آپ یہ سارے کے سارے short کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو short کا portion ہے وہ آپ کا سارے کا سارے complete ہو جائے گا next question یہ بڑے ہی important questions ہیں دونوں 47 اور 48 اس کو تو کسی بھی condition میں آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا green house effect اور global warming کے اثرات لکھئے global warming سے کیا مراد ہے pollutants سے کیا مراد ہے first aid سے کیا مراد ہے smoke one of the most important question اس کے آپ لوگوں نے نقصانات بھی کرنے ہیں vitamin d کی کمی سے ہونے والی بیماریاں کون کونسی ہیں وہ بتائیے تیزابی بارش یا acid rain سے کیا مراد ہے کس glands کو master gland کہا جاتا ہے اور اس کو master gland کیوں کہتے ہیں وہ بھی آپ نے وجہ بیان کرنی ہے fossil fuel سے کیا مراد ہے ان کو fossil fuel کیوں کہا جاتا ہے اس کے بعد next question ہے insulin کے بارے میں بتائیے insulin کیا ہے یہ بڑا ہی important question ہے 59 والا question dairy form اور poultry forming سے کیا مراد ہے animal bite سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ بتائیے ان کے نام لکھنے آپ نے pancreas کا fail بیان کریں اس کا کام کیا ہے غزہ سے کیا مراد ہے غزہ کے اہم جو اجزاء ہے وہ بتائیے اس کے بعد next question ہے متوازن غزہ سے کیا مراد ہے اور یہ آپ کو دوسرے طریقے سے اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے balance diet سے کیا مراد ہے برف کے نیچے ابھی حیات کیسے زندہ رہتے ہیں one of the most important question اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ برف جونسی ہے وہ پانی پر کیوں تیرتی ہے یہ دونوں question بہت ہی زیادہ important ہے اس کے بعد اگر ہم question number 65 کی بات کریں تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے night blindness سے کیا مراد ہے اڈازی نے کن بیماریوں کے اسواب اور علاج دریافت کیے proteins کیا ہے اور یہ کن ذرا سے حاصل ہوتی ہے noble gaso کے نام لکھئے اس کے بعد یہ 69, 71, 70 اور 72 یہ questions آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں چلیے جی set A کے بعد ہم next discuss کرتے ہیں set B کو set B کو یہاں پہ آپ optional بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو اگر آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے تو کیجئے گا نہیں کرنا تو آپ لوگ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور set A کو تیار کرنے سے کافی زیادہ short questions آپ کے clear ہو جائیں گے یہاں پہ ایک most important بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ اگر بہت ہی اچھے marks حاصل کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ set A اور set B یہ دونوں set last me کیجئے گا تو کچھ بچے جو just 40 marks لینا چاہتے ہیں یا 30 marks لینا چاہتے ہیں تو وہ set A جنسا ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنے تو وہ بچے جو بہت ہی اچھے marks لینا چاہتے ہیں وہ ان questions کو کر لیجئے گا یہ set B کے اندر جتنے بھی ہیں میں ان کو read نہیں کروں گا لیکن آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو pass کر کے ان تمام کے تمام questions کو note کر لیجئے گا اس میں first 14 جو questions ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد next آپ کے پاس یہ کچھ questions ہیں ان کو کر لیجئے گا میں ان کو read نہیں کروں گا لیکن آپ لوگ ان کو note کرنے ساتھ ساتھ اگر آپ بہت ہی اچھے marks جنسے ہیں وہ general science میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑے ہی important questions ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو next آپ لوگ کی پاس کچھ یہ questions ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہ بھی بہت ہی important questions ہیں تو یہ set B کے اندر 40 total questions ہیں اگر آپ ان کو option پر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن پورا paper اگر آپ نے attempt کرنا ہے تو اس میں set A اور set B آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں most important جو long questions ہیں ان کی طرف short questions کے بعد next ہمارے پاس آتے ہیں most important long questions آپ لوگ صرف یہی long questions کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو long کا portion ہے وہ cover ہو جائے گا سائنس کیا ہے اس کی پانچ شاخوں کی تفصیل بیان کیجئے متوازن غزہ سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد next ہمیں یہ کچھ options دی گئی ہیں جس میں شیرخوار جو بچے ہیں ان کے لیے کون سی غزہ مناسب رہتی ہے نوجوانوں کے لیے عمر صدا فراد کے لیے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے کون کون سی غزہیں جون سی ہیں وہ بناسب رہتی ہیں second question ہے science کی حدود کیا ہیں مختلف قسم کے endocrine glines کی تفصیل بیان کیجئے one of the most important question اور اس question کے آنے کے کافی زیادہ chances ہیں next ہوا میں oxygen اور carbon die oxide کا کیا کردار ہے وضاحت بیان کیجئے aids کیا ہے اور کن طریقوں سے پھیلتی ہے اس سے بچاؤ کی تدابیر لکھئے تو آپ لوگ کو questions جب question پیپر آئے گا تو پیپر کے اندر آپ لوگ کو ایک question تو ہر صورت میں پوچھا رہے گا وہ کسی بھی بیماری کے related وہ ہر سال ایک question آتا ہے آپ لوگ کو بیماری کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں DNA کے سرحہ ایک وراثتی مادہ ہے تفصیل سے آپ نے بیان کرنا ہے اس کی ساخت اور اس کے افعال بھی بیان کیجئے دومے اور تنباکو نوشی کے جو نقصانات ہیں وہ بھی آپ لوگ نے بتانے ہیں next question کی طرف بڑھتے ہیں بہت ہی important question ہے اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بتائیے انزائمز سے کیا مراد ہے ہماری روز مرہ زندگی میں انزائمز کا کیا کردار ہے یہ جو short questions میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہماری روز مرہ زندگی میں انزائمز کا کیا کردار ہے وہ بیان کیجئے اور آپ لوگ اس کو long کے according بھی تیار کیجئے گا ملیڈیا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس سے بچاؤ کے مختلف طریقے بیان کریں میٹا بلزم کسے کہتے ہیں اس کی مختلف اقسام مثالوں سے اس کی وضاحت کیجئے ایٹموسپیئر سے کیا مراد ہے اس کی مختلف طے ہوں کی وضاحت کریں ویٹیمنز کیا ہیں اور آپ پانی میں ہیل پذیر جو ویٹیمنز ہیں اس کے بارے میں بتائیے اور چربی میں ہیل پذیر جو ویٹیمنز ہیں ان کے بارے میں بتائیے question number 14 ہے اضافی عبادی کے محول پر جو اثرات ہے وہ لکھئے set A کے بعد نکس ہم بات کرتے ہیں set B کی جس کے اندر 8 most important long question ہے جس میں first question ہے اوزون طے کی تباہی پر نوٹ لکھیں انسان میں پائی جانے والی مختلف جو blood groups ہیں ان کی وضاحت کیجئے الودگی سے کیا مراد ہے ابھی الودگی کی وجوہات اور اثرات بیان کیجئے ابنی حیسیم اور البرونی کی سائنسی خدمات جو انسی ہیں وہ بیان کیجئے پروٹین سے کیا مراد ہے ان کے ذرا اور اہمیت بیان کیجئے فوٹو سنتسز سے کیا مراد ہے اس کی مساوات لکھیں جنیٹرک انجنرنگ سے کیا مراد ہے one of the most important question ایلوٹروپی سے کیا مراد ہے اور کاربن کی ایلوٹروپک فارمز کے بارے میں بتائیے یہ بھی بہت ہی important question ہے اب یہ میں نے آپ کو long question short question بھی بتا دیئے اور اگر کچھ بچوں نے یہ ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہے تو اس کا پورا پیٹرن میں نے start پر سمجھایا ہے آپ ویڈیو کو start سے دیکھ کے یہ کہہ لیجئے گا اس میں میں نے بتائی ہی کہ کون کون سے chapter چھوڑ کے بھی آپ لوگ کی 100% جو paper ہے وہ attempt ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اپنا بہت بہت سا خیار کیے گا اگر کسی قسم کا کوئی question ہو کوئی doubt ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے comment box میں comment کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching this video best of luck for your exams